چھولے آسمان جمعی کی تلاس نہ کر چھولے آسمان جمعی کی تلاس نہ کر جیلے جندگی خوشی کی تلاس نہ کر تقدیر بدل جائے گی خود ہی میرے دوست مسکرانہ سیکھ لے وجہ کی تلاس نہ کر نمسکار بچوں میں سمیت کے ڈی آپ کے اپنے چینل سمیت کے ڈی فیزیس کلاسز میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج کی سیریز شروع کرتے ہیں تو فرسٹ کوسن آپ کی سکریل پر دکھ رہے ہیں آپ کو کہ the SI unit of force is the SI unit of force is دیکھو فورس کے SI unit ہوتی ہے نیوٹن تو تھرڈ اپسن آپ کا رائٹ ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ فورس ہوتا ہے بھئی ماس انٹو ایکسیلریشن کیا ہوتا ہے ماس انٹو ایکسیلریشن اور ماس کے SI انٹو اٹھتی ہے کلوگرام ماس کے کیا ہوتی ہے کلوگرام اور ایکسیلریشن کی ہوتی ہے مٹر پر سیکنڈ سکریل کئی کئی بار یہ اپسن میں بھی مل جاتا ہے تو اس لئے نیوٹن ہے کیونکہ کلوگرام مٹر پر سیکنڈ ہے تو یہ ان میں سے کوئی اپسن میں ہے نہیں باقی کبھی کبھار مل جاتا ہے اس لئے آپ کو بتا دیا نیکٹ چلتے ہیں کوئیس نمہ ٹو پہ what do we get the product of mass and velocity product of mass and velocity یعنی کہ اگر ہم M اور V دیکھو دونوں ہندی اور انگلیز دونوں میں ہے اور product of mass and velocity ہوتا بھی momentum momentum کا سیمبل پی ہوتا ہے ٹھیک ہے مٹا تو آئی ہو آپ کو کلیر ہو رہے ہوں گے اور momentum کیسی قوانٹیٹی ہے تو انسر ہے ویکٹر قوانٹیٹی ہے کئی بار پوسر لے جاتا ہے کہ momentum کیسی قوانٹیٹی کمپیٹیشن کے اگزام میں اس کے بعد میں the rate of change of momentum of the object is proportional to momentum of an object is proportional to the rate of change of momentum ہے ڈائیڈے پرپوشنل ہوتا بھی فورس کے کس کے فورس کے تو تھرڈ اوپسن اس کا right option ہوگا تھرڈ اوپسن اس کا کیا ہوگا right ہوگا کیونکہ فورس ہوتا ہے وہ ڈائیڈے پرپوشنل ہوتا ہے کس کے change in momentum کے یہ ہم کہہ سکتے ہیں m v minus کا u v ٹھیک ہے بیٹا تو آئی ہو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا یہ momentum کا فورمول آپ کو پر پڑھایا ہے تھا next question کہتا ہے if two ball of same mass are dropped from this sand یعنی کہ مٹی سے دونوں کا ماں سیم ہے depth اور penetration مطلب وہ کتنا گھڑھا کریں گی تو انسر کی heavier بالی تو heavier تو کوئی ہے نہیں تو اے اوپسن اور بی اوپسن تو بالکل ہی اٹھا دو کیونکہ ایک لائیٹر بتا رہے تھا product mv is same for both bodies product ہوگا یعنی کہ دونوں کا momentum ہوگا دونوں کا کیا ہوگا same option کے according یہ right رہے گا تو آگے چلتے ہیں ایک کوئن پلیشت on card ایک کوئر placed کیا جاتا ہے card کے اوپر remain at rest یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے inertia of rest کے ویسے آپ کو ساپ ساپ پتہ لگ رہا ہے inertia of rest یعنی کہ body ہے rest پہ ہے تو کہا رہے گی rest پہ ہے اور موشن پہ ہے تو موشن پہ رہے گی جیسے کی گاڑی چل رہی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں آگے کی طرف گر جاتے ہیں ایک دم سے break جیسے لگائیں گے کیونکہ وہ ہوتا ہے inertia of motion نیسے کی بات کرتے ہیں inertia کا لوگ کس نے دیا تو galilio نے دیا نیسے آپ کے پاس force of 50 newton mood body ایک force ہوتا ہے جیسے body ہے اس کے اوپر ام نے لگایا 50 newton کا force لگایا نیوٹن تو وہ مو کر پا رہا ہے object آگے کی طرف مو کر پائے گا کب کر پائے گا force friction by the body less than 50 نیوٹن بلکل correct بات ہے جب بھی body آگے کی طرف move کرے گا اگر آپ آگے force یہ greater ہوگا friction سے فر سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آگے کی طرف مو کرے گا اگر یہ greater ہو گیا تو یہ کم پٹ جائے گا آگے کی طرف move نہیں کرے گا 7th question آپ کے پاس a fielder giving a swing while catching a ball is an example of a fielder giving a swing का concern Newton second law motion اس کے بعد 8th question پہ چلتے ہیں action and reaction force جب کوئی body ہوتی ہے to every action is equivalent opposite action مطلب یہ اگر action کرتی ہے مان لو یہ اس کے اوپر action کر رہی تو یہ اوپر کیا کرے گی reaction کرے ہر ایک action کے اوپر reaction ہوتی ہے اگر یہ action کر رہی تو اوپر کی طرف reaction بھی ہو رہی ہو گی لیکن act on different body اگر روگی بات تو اس کا second option right ہے when we paddling the bicycle it stopped because جب ہم cycle کرتے ہے اور یہ رکھ جاتی ہے کیا کاران ہے اس کو رکھ جانے گا بتاؤ بھی تو اس کا کاران ہے friction act out دیکھو جیسے ہم paddling کرنا بند کریں گے تو جب اس friction force کی کیا کر جاتی ہے رکھ جاتی ہے ایک foot wall اور stone ہے same mass تو بوت ہے بلکل correct بات ہے دونوں کا inertia کیا ہوگا سیم ہوگا تو دونوں کا inertia next 11 question پر چلتے ہے which of the following statement is not correct of an object moving along a straight path is an accelerated motion بول رہے کہ straight path میں جا رہی ہے accelerated motion کر رہی ہے تو پوچھ رہا ہے کہ کیسے ہوگا کی ادھر یہ آپ accelerated motion ہوگا اگر change کر رہی ہے its velocity always changes force always go away from the earth جو آپ کی کیا بول ہے یہاں پہ accelerated motion کیا ہوتا ہے تو acceleration کا formula یاد کریے dv by dt change in velocity per unit time तो अगर velocity में change लाओ गे तो acceleration में आएगा नहीं आएगा तो यानि कि velocity change होनी चाह यह accelerated motion के लिए I hope आपको clear होगा formula से next question according to third law of motion बोल रहा है third law motion के action and reaction यह भी आया थोड़े पहले दुबारे से repeat होगा माँ पही चाहता हूँ तो इसमे magnitude and direction क्या बल रहा है have same magnitude and direction बोल रहा है कि दोनों का magnitude direction same होगी तो गलत जबाव है always act on the different body in opposed यह बिल्कुल correct जबाव है तो always act on the same body करेगा तो cancel out हो जाएगा इसलिए same body पे पिछे की से लेखी जाता है increase करने के लिए momentum को यह decrease करने के लिए तो आप सभी जानते हो decrease करने के क्योंकि decrease करेगा momentum का यानि कि जो force होता है वो डाइटरी परपोस्न होता है M V minus का U by T तो अगर time को जब lower करता है को तो time क्या हो जाएगा time sorry time क्या हो जाएगा increase हो जाएगा तो force क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा इसलिए चोटन नहीं लगती है तो इसका right answer क्या रहने वाला है C option आप right कर सकते हैं उसके बाद में 14 पर चलते है the inertia of an object tends to cause the object the inertia of an object जो inertia होता है किसी भी object का tend to cause of the object जो जड़तता हूँ है वो क्या दिखाता है increase the speed decrease the speed या to resist any change in state of motion तो भाई ये बिल्कुल correct answer आपका C है कि inertia mass पे डिपेंड कर जितना mass जदा उतना ही inertia जदा clear होई बात तो क्या करता है या पनी जो कंडिसन है उसको क्या करना चाहेगा change नहीं करना चाहेगा तो इसका clear होगा 15 question पे चलते है 15 पे a passenger is moving a train toss a coin which fall behind him एक train का जो passenger है वो coin को उचारता है और वो उसके पिछे गिर जाता है उचारती इसका मतलब क्या है इसका मतलब होगा कि वो motion कर रहा accelerated motion कर रहा 15 cancer क्या है accelerated motion कर रहा कारण क्या है कारण भाई यही है क्योंकि आप देख पाओगे कि जैसे वो उचारता है जैसे उचारता हुआ में आ जाता है वो सिक्का क्या आता है हवा में आ जाता है ہوا میں آ جائے گا اور سپیڈ ہے ایکس جو ٹرین اس کی ایکسلیرشن ہے یعنی کی ویلسٹی انکریز ہو جائے گی اور اس کی ویلسٹی کیا ہو جائے گی ڈکری ہو جائے گی پہلے جب تک وہ ہوا میں تھا اسی سپیڈ سے بھاگ رہا تھا جیکن جیسے کوئن کو اچھالا جائے گا وہ ہوا میں آئے گا اس کی سپیڈ ریڈیوز ہو جائے گی تو وہ تو جو پیسنجر وہ تو آگے نکل جائے گی سپیڈ زیادہ ہونے کے ویجی سے ایکسلیرشن ہونے کے ویجی سے اور وہ وہیں سلو سپیڈ ہونے کے ویجی سے اس کے پیچھے گر جائے گا تو آئی ہوپ آپ کو ففٹین کوسن سنجمہ آگیا ہوگا آج کا لاشٹ کوسن ہے کی اور بہت ہی امپورٹیڈ کوسن ہے اس کو آئی ایم پی کوسن کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کیا کہہ رہا ہے دیان سے سمجھئے کی روکیٹ برک آئندہ پرنسپل wars in two رہا ہوتا ہے ہے تو اس کا فیول حول بڑھتی رہتی ہے تو یہی کارن ہوتا ہے کہ یہ روکیٹ تیج چلتا ہے اور یہ اس کانس رہے گا سی اوپسن آئی ہوپ آپ کو ساری کوشن سنجھ میں آگے ہوں گے ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہماری محنت آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک ضرور کریے اپنے فرینڈ میں شیئر کرو تو شیئر بھی کر دو بھی ہماری ہلپ ہو جائے گی thank you and have a good day